میرا نمی بھی جیک مار آپ دیکھ رہے ہیں ہندی اسٹوری پٹارا یوٹیوب چینل کو تو چلیے دوستو ڈیمن کومکس میں پنکی کی اس سندار کومکس کو سروع کرتے ہیں جس کا نام ہے پنکی اور ہاتھیم تائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبر پریسٹ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے تو چلیے اس کی سندار اسٹوری کو سروع کرتے ہیں اور اس کی پہلی اسٹوری ہے جس کا نام ہے پنکی اور ہاتھیم تائی پنکی کہاں جا رہی ہو لیبریری سید کوئی اچھی پستک پڑھنے کو مل جائے اچھی پستک مل جائے تو سمیہ ٹھیک کٹ جاتا ہے اس کمرے میں ساری پرانی اور دیمک کی کھائی ہوئی کتابیں رکھی ہیں جنہیں لیبریری نے اون اپیوگی گھوسیت کر رکھا ہے نئے ایڈیسن ادھر ہے مجھے پرانی کتابوں میں ہی دلچسپی ہے لگتا ہے ورسوں سے ان کتابوں کو کسی نے چھووا تک نہیں ہے دیکھوں اس کا ٹائٹل کیا ہے اوہ کتاب پر اتنے دھول جمی ہے کی ٹائٹل تک چھپ کیا ہے اسے ساپ کیا جائے آج اسے ہی پڑھا جائے گنیمت ہے کی اس کمرے میں کوئی نہیں آتا سید میرے سیوا پرانی کتابوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا سچ موچ ہاتیم تائی کی داستان منورنجک ہے جی چاہتا ہے سارا دن پڑھتے رہو اس میں چطر بھی ہیں آہ آج کہیں سالوں بعد کتاب کھولی ہے تاجہ ہوا میں سانس لینے کو ملی ارے تم تو بولتے بھی ہو ہاں کیونکہ یہ جادوی کتاب ہے سو سال کے بعد آج یہ کھولی ہے کیوں نہ میں باہر گھنپھی رہاں میں چلا سہر میں سب کچھ بدلہ ہوا لگ رہا ہے اپنے سارے جیور دے دو نہیں میں سور مچاؤں گی بچاؤ 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 کڑاک اوے تو میرا کلر ٹی بی دوڑ چھائیاں میں نے تو ایک عورت کو ڈانکو دوارا لوٹے جانے سے بچایا ہے وہ ابلہ مدد کے لیے چلدہ رہی تھی اوہ اوے کبوتر اوہ نا ٹکسی اچھا میں تمہارا حرجانہ پورا کر دیتا ہوں پچاس اصر پیا لے لو کھالی سونا پرانے جوانے کے سکھے ہی ہوا کر دیتے اصر پیا یہ بانگڑو جس طرح حیرانی سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ اس سہر میں نیا آیا ہے اس کے پاس کافی مان لگتا ہے بھائی دیکھ کر چلو ٹک کر میں نے سکھوں سے بھری اس کی تھیلی مار لی ہائے وہ آدمی اس مہان کے نیچے دب گیا ہے مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے اور ہاتیم پورے کا پورے وہان اٹھا کر ایک طرف پھیک دیتا ہے دھڑا تم نے کار کو توڑ دیا مگر تم اس کے نیچے دوے پڑے تھے اور ہائے ہائے کر رہے تھے میں کار کے نیچے لیٹ کر اس کی ڈیفرینسیل کا نٹ گس رہا تھا اور وہ ہائے ہائے کار کے ٹو ان ون پر روک میوزک چل رہا تھا تم نے کار کا جو نقصان کیا ہے اس کا معاوجہ بھرنا پڑے گا اوہ میری اصرپیوں کی ستھیلی گائب ہے دیکھو بیشواس کرو میں ہاتیم تائی ہوں میں نے بھلائی کرنی چاہیے تھی نوٹنکی کے کپڑے پھین کر تم مجھے اُللو نہیں بنا سکتے تھانے پہنچ کر ہوسٹ ٹھکانے آ جائیں گے ارے وہ کہاں گائب ہو کیا بڑی مصیبت میں فز گیا تھا جلدی سے کتاب بند کر دو تو چلیے اس کی اگلی سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے چھے دیلال کی سمجھتیا پنکی اسکول کی گھنٹی کب کی ہو چکی ہے کیا تم گھر نہیں چل رہی میں چکو کا انتجار کر رہی ہوں اسے کچھ دینا ہے چکو کلاس میں بیٹھا اپنا بیک سمال رہا ہے میں جا کر اسے لے آتا ہوں چکو خوزکبری پنکی تمہارے انتجار میں باہر کھڑی ہے کہتی ہے تمہیں کچھ دینا ہے کچھ دینا ہے کیا یہ تو اس نے نہیں بتایا مگر وہ ٹوفیا کھا رہی تھی ٹوفیا وہ جرور اسی لیے میرا انتجار کر رہی ہے پنکی میں آ گیا تمہیں مجھے کچھ دینا ہے یہ دھڑاک اوہ یہ کس لیے جو تم نے کلاس میں میرے بال کھیچے تھے یہ اس لیے چھے دیلال جی یہ کسے پکڑ لائے یہ گھوز بابو ہے ہمارے نئے قرآدار اسٹیشن سے انہیں لا رہا ہوں یہ اس سہر میں ازدہ بھی ہیں تم تو جانتے ہو میرا مکان کافی عرصے سے کھالی پڑا ہے جتنے کرادار آئے دو چار دینوں میں بھاگ گئے سہر کا کوئی آدمی وہاں نہیں آنا چاہتا اس لیے میں اس نئے بابو کو اسٹیشن سے گھیر کر لائے ہوں سید کس دیم ڈک جائے میں اس کے لیے آئیے گھوز بابو مکان ادھر ہے ایسا مکان آپ کو پورے سہر میں نہیں ملے گا پاسی بجار ہے جہاں ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں کھولے کمرے ہوادار کھڑکیاں بزدی پانی کی کوئی دکت نہیں کوئی پگڑی نہیں کرایا صرف پانسو روپے مجھے مکان پسند ہے میں سلی گوڑی سے آیا ہوں سفر میں تھگیا ہوں اب میں آرام کروں گا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اور تبھی پنکی ان کے گھر آتی ہے انکل جی میں پنکی ہوں میں آپ کے پڑوس میں رہتی ہوں آپ نیک گردار ہیں نا آپ کو آتے دیکھا تھا آپ کا نام کیا ہے تپن چندر گھوش میں سووں گا تم جاؤ پھر کبھی آنا اچھا نام ہے آپ کہاں سے آیا ہے پیتا جی کا کیا نام ہے سلی گوڑی سے آیا ہوں پیتا کا نام بکیم چندر گھوش وہ ڈاں گھر میں ہیٹ کلرک ہے دادا کا نام اطول چندر گھوش وہ گاہوں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں پر دادا کا نام امالیو چندر گھوش جب وہ جندہ تھے تب ایک جمیندار کے منسی تھے سن 1932 میں وہ مر گئے میرے لکر دادا اور ان کے پیتا کون تھے میں ہی جانتا اب تم جا سکتی ہو میں نے صرف آپ کے پیتا کا نام پوچھا تھا خاندانی اتحاس نہیں گھارہ اے مہمان کو کوئی نکالتا تھوڑے ہی ہے آئیے کچھ سے بیٹھ کر باتیں کریں اوہ تم میرے بیٹھ پر بیٹھ گئی کھڑی ہو جاؤ تمہارے بوس سے ٹوٹ پیسٹ کے ٹیوب پچک کر میرے کپڑوں پر پھیل گئی اب میں کیا پہنوں گا بیگ میں رکھے سارے کپڑے خراب ہو گئے ارے آپ تو آنسو وہاں نے لگ گئے میرے دادا جی کا کہنا ہے کہ بہدور انسان روتے نہیں ہیں رو نہیں تو اور کیا کروں اس گھر میں پیر رکھتے ہی نقصان ہو گیا اب آپ کا نقصان نہیں ہوگا اب تم مسکرہ دو میں آپ کا دوسرا بیگ اٹھا کر اندر کمرے میں رکھاتی ہوں تاکہ کوئی آ کر اس پر بیٹھ نہ جائے نہیں اس بیگ کو نیچے رکھ دو آپ تو یوں ہی تکلپ کر رہے ہیں یہ تو میرا فرج ہے بیگ چھوڑ دو تم نے میرا فرم نقصان کر دیا اس میں قیمتی اترے کی سیسیاں تھی تم نے سب دو ڈالی واہ کیا بھینی بھینی خسبو آ رہی ہے جس پڑوس میں ایسی مصیبت رہتی ہو میں نہیں رہوں گا آج ہی یہ مکان چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ کرا دار بھی گیا تجلیے اس کے اگلے سٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ندی کا آنت پنکی یہاں اکیلی بیٹھی کیا سوچ رہی ہو مونو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ندی کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے ارے جس گاؤن نہیں جانا اس کی راہ کیا پوچھنا اپنے کو کیا واسطہ وہ کہیں بھی جا کر ختم ہو نہیں مجھے واسطہ ہے جرہا سوچو اگر ہم اس کا رہش سے جان لے تو سارے بچوں کو بتائیں گے کہ اس ندی کا آنت کہاں ہے کیا یہ رومانچت نہیں جس کی خوچ کرنی ہے جس کی خوچ کرنی ہے اس کا پتہ وہ جا کر لگایا جاتا ہے اس تختے پر بیٹھ کر ہم ندی میں اتر جاتے ہیں اور اس ندی کے ساتھ تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں ایسی جگہ ضرور آئے گی جہاں ندی ختم ہو جائے گی بس ہمارا ادے سے بھی پورا ہو جائے گا تمہارا خیال اچھا ہے اوہ یہاں پانی کا بہاو تیج ہے سبھل کر ہم کافے دور آگے ہیں پرانکہ ندی کا آنت کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس چروہے سے پوچھتی ہوں کیا تم جانتے ہو کہ اس ندی کا آنت کہاں ہے میں بچمن سے اس بھتیوے کو دیکھ رہا ہوں لیکن یہ کہاں جا کر ختم ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ایک بار میں نے اپنے دادا سے پوچھا یہ ندی کہاں جا کر ختم ہوتی ہے تب انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے بتایا کی سو سال پہلے گاؤں کا ایک بہادر جوان ندی کا آنت جاننے کے لیے ناؤں میں بیٹھ کر گیا تھا کیا اس نے آ کر بتایا کہ یہ ندی کہاں ختم ہوتی ہے نہیں کیونکہ وہ لوٹ کر آیا ہی نہیں اوہ آگے ٹنل ہے پنکی کیا اندھیرے میں تمہیں ڈر لگ رہا ہے ایسے ابھیان میں جوکم تو ہوتا ہی ہے ٹنل کافی لمبی تھی لیکن ہم باہر آ گئے اس کھلے واداورن میں اچھا لگ رہا ہے مجھے تو اس رومانچ بھری یاترہ میں بڑا اناندہ آ رہا ہے مجھے بھی اب اچھا لگ رہا ہے اسکول جا کر جب ہم اپنے دوستوں کو اس یاترہ کا ورنن کریں گے تو کوئی بھی سواسی نہیں کرے گا اوہ پانی کی بہوچھار ہمیں ایسے اچھال رہی ہے جسے میچ شروع ہونے سے پہلے کرکیٹر سکھے کو ٹوس کرتا ہے یہاں پانی سمتل اور سان تھے درگم راستہ ختم ہوا پر ربطار دھیمی ہو گئی ہے پتہ نہیں کم منجل پر پہنچیں گے اوہ یہ کیا ایک پتہ جسے ہوا کا جھوکہ اڑا کر لے آیا ہے کاس اگر ہم بھی پتے ہوتے تو تیج ہوا ہمیں اڑا کر وہاں پہنچا دیتی جہاں ندی کا انتھ ہے مارک میں ہمیں تکلیفیں بھی نہ جھلنے پڑتی لو ایک اور جھنجھٹ اس بڑے پتھر نے ہمارا تکت روک لیا یہاں جمین پر آ جاؤ میں نے ایک مہاتمہ کو دیکھا ہے ساید وہ ہماری مدد کریں مہاتمہ جی رکیے ہمیں اس ندی کے انتھ کا پتہ لگانا ہے اگر ہم دونوں پیڑ کے پتے ہوتے تو اڑ کر وہاں جلدی پہنچ جاتے جہاں ندی ختم ہوتی ہے پانی کا چھیٹا پڑتے ہی تمہاری اچھا پوری ہو جائے گی بوچھار پنکی تم پتے میں پرینط ہو گئی اور مونو تم بھی اب سمسیہ یہ ہے کہ اگر ہوا کا جھوکا نہ آئے تو ہم یہی پڑے رہ جائیں گے اور کوئی بکری آ کر ہمیں کھا جائے گی آہا ہوا کا جھوکا اور خوب دیج بھی پنکی مونو اب ہم منٹوں میں اپنے منجل پر پہنچ جائیں گے ہوا تھم گئی ہے ہم نیچے اتر رہے ہیں ہم کہاں آ گئے یہ تو میں بھی نہیں جانتی پر یہ جگہ ہے بہت تھنڈی پنکی وہ دیکھو ندی کا چھوڑ لیکن یہ ندی کا ادگم ہے ہمیں ندی کے آنت پر پہنچنا تھا ہوا اولٹی بہ رہی تھی اور وہ ہمیں یہاں لے آئی ساری محنت بھی پھل گئی ہریوم بچوں لگتا ہے کسی بیپتہ میں پڑ گئے ہو مونی مہاراج ہمارے سہر کے پاس سے ایک ندی بہتی ہے ہمارے من میں اس کا آنت جاننے کی جگیا ساتھی لیکن ہم پہنچ گئے ندی کے ادگم پر اتنا کسٹ کیوں کیا ندی کا آنت تو تمہارے سہر کا ایک بہتی بتا سکتا تھا میں تمہیں تمہارے اصلی روپ میں پرینط کرتا ہوں تتھاس تو مہاراج اب ہمیں جلدی سے اس بہتی کے پاس پہنچا دو جو ہمیں ندی کا آنت بتا دے جاؤ ہم تیجی سے اپنے سہر کے اور جا رہے ہیں وہاں ہمیں وہ آدمی وہ آدمی ملے گا جو یہ بتائے گا کہ ندی کا آنت کہاں ہے ارے یہ تو ہم اپنے ماسٹر راملو راملو بھائیہ جی کے گھر کے آگے آگ گرے سایت یہ وہی ہیں جو ہماری جگیا ساتھ دور کریں ماسٹر جی کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سہر سے گجرنے والی ندی کا آنت کہاں ہے بڑا ماملی سے سوال ہے یہ ندی جا کر سمندر میں گرتی ہے اور وہی اس کا آنت ہے پنکی اٹھو دن چڑھایا ہے کیا آج سارا دن سوتی ہی رہوگی تو چلیے اس کی اگلی اسٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈیسکو رامائن رگو کو لریتی سدا چلی آئی تران جائے پر وچن نہ جائی نانی ما یہ کون سی فلم کا گانا ہے پنکی یہ رامائن کی چوپائی ہے رامائن تلسی داس کا لکھا پبیتر گرن تھے نانی تم ہر روز رامائن کیوں پڑھتی ہو علی بابا اور چالیس چور کیوں نہیں پڑھتی رامائن کو پڑھنے سے من کو سانتی ملتی ہے لیکن مجھ کو تو آلی بابا یا ہاتیمتائی کی کہانیاں اچھی لگتی ہے جب میں تمہاری عمر کی تھی تب مجھے بھی ہاتیمتائی سندھ بات دس سیلر اور بیتال کی کہانیاں پڑھنے میں لفت آتا تھا نانی اب کیوں نہیں بے کہانیاں پڑھتی مجھے اب رامائن اور بھاگوات گیتہ پڑھنا اچھا لگتا ہے اچھا نانی چلتی ہوں گھر جا کر اسکول کا ہومورک کرنا ہے چلت رام لکھی عود آنا تھا بکل لوگ لاغے سب ساتھا انکل کنگی کرتے ہوئے آپ کیا گنگونا رہے ہیں کرپا سندھو بہو بیدھی سمجھاوی میں یہ تلسی داس کی رامائن پڑھ رہا ہوں صبح پوجن پاتھ صبح ہوتا ہے نا یہ کیسی رامائن ہے میری نانی ماں کے پاس تو دو کلو بھاری اتنی موٹی رامائن ہے میں ٹریولنگ ایجنٹ ہوں مجھے ریلوں میں سہر 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 سفر کرنا پڑتا ہے اتنی بھادی رامائن کہاں اٹھاتا پھر ہوں اس لئے میں نے یہ گھٹ کا رامائن خرید لی ہے جیب سے نکالی اور پڑھ لی اچھا ٹا ٹا میری گاڑی چھوٹنے والی ہے کانمان بپتی پربوس ہوئی جب تب سمرن بھجنے نہ ہوئی گھنکل جی آپ نہاتے ہوئے کیا بڑ بڑا رہے ہیں رامائن رامائن کیا وہ پانی میں گیلی نہیں ہو جائے گی وہ رامائن نہیں ہانگ کانگ سے میں ایک سجن کو خرید کر لائیا ہوں جب میں چاہوں وہ مجھے رامائن سناتا ہے منہ نہیں کرتا میرے اس ایمپورٹنٹ ٹو ان ون میں رامائن کا ٹیپ بج رہا ہے کتے کے بعد پربوس یا دودھان کی ریپوہ جیت آنے جان کی تب 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 کتھا منی سنگھائی پرامپونیت وچتر سوہائی ارے بھائی یہ کیا راک این رول کر رہے ہو یہ رامائن پارٹ ہے رامائن ڈسکو رامائن امیرکہ اور یوروپ میں بڑی پاپولر ہے ہم وہی سے سیکھ کر آئے ہیں تیکھی رام اتیر اوچر تلاوا منجن کنہ پرم سکھ پاوا بابا آپ یہ کیا گار رہے ہیں رامائن کیا آپ کوئی ٹو این ون پر ٹیپ بچا رہے تھے بیٹی کیوں گریب برہمن کا مجا کھڑاتی ہو جس کے پاس دس پنے کی پستی کا خریدنے کے لیے دس پیسے نہیں ہے وہ ٹو این ون کہاں سے لائے گا میں اسے خرید نہیں سکتا تھا اس لئے میں نے پوری رامائن کو کنٹھست کر لیا ہے جب من ہوتا ہے دوہے چوپائی گنگنہ لیتا ہوں پنکی اب گھر لوٹی ہو تم نے اپنا ہومورک نہیں کیا دیدی میں ایک سمسیہ میں فس گئی ہوں میں نے دیکھا کہ لوگ کتنے بھین بھین طریقے سے رامائن پارٹ کرتے ہیں اسی ادھیر بھونڈ میں ہومورک چھوٹ گیا تمہیں ٹیچر نے ہومورک کیا دیا ہے کسی بھی گھٹنا پر لیکھ لکھو تو تم اسی گھٹنا پر لیکھ لکھ دو کہ لوگ کتنی طرح سے رامائن پڑتے ہیں تو چلیے اس کی اگلی سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے بینکی ڈھپور سنک اور دادا جی دادا جی آپ دین میں کیوں سوتے ہیں کیوں اس میں تمہارا کیا نقصان ہے میں گھنٹے بھر سے آپ کے جاگنے کا انتیجاگ کر رہی تھی کیوں میں آپ کو اپنی ایک قویتہ سنانا چاہتی تھی اتنے بڑے پولیندے کو ایک قویتہ کہتی ہوں نہ بابا مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کیوں آپ کے مطر گھنے سیلال کو بھی یہ قویتہ میں نے سنائی تھی انہوں نے تو کوئی آپتی نہیں کی تھی وہ بہرا تھا وہ بہرا ہے تب تو آپ کو میری قویتہ ضرور سننے چاہیے کم سکم ایک آدمی تو ایسا ہو جو میری قویتہ کے بارے میں اپنی رائے دے سکے کوئی واہ واہی سے تمہارا کیا لاب ہوگا تمہیں یہ قویتہ منسٹر ڈھپور سنک کو سنانی چاہیے اگر اسے قویتہ پسند آگئی تو وہ تمہیں سہیتے اکادمی پروسکار یا پدنمسری کی اپادی سے سموانیت کر سکتا ہے دادا جی آپ نے اچی ترائے دی میں منسٹر کے پاس جاتی ہوں اری کیوں بیچاری کو بھیج دیا سن لیتے اس کی قویتہ اتنا صبر کس کے پاس پینکی ابھی ہوئی نہیں ہو لے جا رہی ہے کیا مطلب منسٹر ڈھپور سنگ جب اپنا بھاسن سنانے لگتا ہے تو سروتاؤں کا بوریت سے نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ایک بار گلتی سے ہم نے اسے public میٹنگ میں مکھے اتی بنا لیا اور اسے بھاسن کرنے بھائیو اب آپ کے سامنے ہمارے آج کے مکھے اتی منسٹر جناب ڈھپور سنچی اپنے بیچار پیس کریں گے بھائیو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے دیش نے آجادی کے بعد کتنی ترقی گپے گپے اور گپے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اس کا بھاسن ہی نہیں ختم ہو رہا منسٹر کو بول روکنے کے لئے کیسے کہیں کیوں نہ ایک گھڑی اس کی میچ پر رکھ دی جائے سائد وہ سمجھ جائے اور ہم نے یہ کیا وہ کیا گپے اور بڑی گپے چار گھنٹے گزر گئے اس نے بول نہ بند نہیں کیا اس کا دھیان اکرسیت گھنٹوں میں نہیں دینوں میں جا کر ختم ہوتا ہے تو چلیے لیکن میں اس کا بھاسن سننے نہیں اپنی کبیتہ سنانے جا رہی ہوں وہ میری کبیتہ سن کر جرور خوش ہوں کیا منسٹر کو اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے رہتے میں ڈر نہیں لگتا منسٹر جی کیا بات ہے آپ اکیلے ہی دکھائی دے رہے سارے نوکر چا کر اچھوٹی پر گئے ہیں تب تو اور بھی اچھا ہے میں آپ کو اپنی کبیتہ سنانے آئی ہوں میں تمہاری کبیتہ ضرور سنوں گا سہیتے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن اس سے پہلے میں سنسد میں ہے ان کا فیصلہ ہمیں ماننا ہوگا منجور مجھے امید ہے کہ دادا جی نسپکش فیصلہ کریں گے مجھے بھی ایسے یقین ہے دادا جی آپ کو آج ایک مہت پون فیصلہ دینا ہے کیسا فیصلہ آپ کو میرا یہ بھاسن اور پنکی کے قویتہ سننی ہے اور فیصلہ دینا ہاں پینگیست بننے کو تیار ہے امیر کن تب تو وہ بڑے امیر ہوں گے اگر وہ ہمارے ہاں ٹک گئے تو ہمیں مالا مال کر دیں گے تمہیں میلے کچھ کپڑے پہنے کیوں کھڑے ہو وہ اگر تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو کبھی ہمارے پینگیست بننے کو بننا منجوب نہیں کریں گے جا کر کوٹ پہنو دیکھا گھر کی کیا حالت بن گئی ہے لگتا ہے جیسے گھوڑے کو استبل ہو امیر کن بڑے صفائی پسند ہوتے ہیں جب اگر تیتر بیدر دیکھیں گے تو باہر سے واپس لوٹ جائیں گے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تاکہ ویری دمپتی کچھ دن ٹک جائے میں نیا کوٹ پہنتا ہوں اور میں ایسی صفائی کرتی ہوں کہ یہ گھر سیس محل لگے یہ کوٹ میں خاص موقع پر ہی پہنتا ہوں امیرکن مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی مجھے مکڑی کے جالے اتار دینے چاہیے قدم رکھتے ہی من ترمگ دھو جائیں گے کلاوتی سچ مچ تم اپنی کلا میں نیپون ہو کچھن میں جا کر میں ان کے ناستے کے لئے کچھ انتجام کروں میں درائنگ روم میں بیٹھ کر ان کے آنے کا انتجار کرتا ہوں تم تم جھپڑ جی میں آپ کو ایک چیز دکھانے کے لئے لائی ہوں مجھے کچھ نہیں دیکھنا بھاگ جاؤ ارے میرے ایسے بولا جاتا ہے اچھا تم جو دکھانا چاہتی ہو جلدی دکھاؤ اور یہاں سے چلتی بنو آپ کھڑے کیوں ہیں بیٹھ جائیے میں وہ چیز آرام سے آپ کو دکھاؤں گی نہیں میں بیٹھوں گا نہیں میرے کوٹ میں سلوٹ پر جائیں گے اور میرے کچھ بیسست مہمان آنے والے ہیں ٹھیک ہے کھڑے ہی کھڑے ہوتے ہوئے ہی دیکھ لو میری چیز ارے ڈیمبی تو کھالی ہے کیا تھا میرے دک میں نے وہی ہے وہ میرا می ڈھک ارے اس کمبک میں اندر روک این رول شروع کر دیا ہے جپڑ جی آپ اپنے کپڑے اتار پھیک یہ ٹھیک ہے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کا ایک یہی طریقہ ہے کہا گیا وہ می ڈھک لگتا ہے وہ اس سوپے کے نیچے گھوس سے تبھی لے جا سکتی ہوں جب یہ میرے ہاتھ آئے گا یہ گلاب جامون ہماری بیدیسی پینگ گیسٹ کو اچھی لگے گی ان کو میں درائنگ روم میں پہلے سے رکھ دیتی ہوں تاکہ ان کو آتے ہی پروز کر دوں میڈھک کو پکرنے میں جھپٹ جی کی ٹوپی کارگار سامیت ہوگی وہ نکل گیا اوہ میڈھک بچاؤ یہ کیا بطمی جی ہے آنٹی میں تو صرف اپنا میڈھک پکر رہی تھی پینکی ہم پر مہربانی کرو اور یہاں سے چلی جاؤ ہمارے بیدیسی پینگ گیسٹ آنے والے ہیں میں اپنا میڈھک پکر دوں پھر میں یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکھوں گی مر گئے وہ امیرکان آگئے ہماری است بیست گھر کو اور ہمارے ہلیوں کو دیکھ کر وہ پینگ گیسٹ بننا پسند نہیں کریں گے جھپٹ جی لگتا ہے تم بھی ہمارے گروپ کا آدمی ہے میں کیا آپ جھپٹ جی کے یہاں رہنے آئے ہیں بلکل اس جگہ کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی ہم جیسا ہی بینا کسی بندھن کے رہتا ہے اور اجاد طبیعت کا ہے جو بناؤ ٹی سان سوکت میں بسواس نہیں کرتا کیوں رو جی یس ڈیر مجھے بسواس نہیں ہوتا جو ہمیں تمہارا پینگ گیسٹ بننا مجبور منجور ہے لو سو ڈالر ایڈوانس رو جی ہم جی ہپی لگتا ہے وہاں ایک جیسے مل بیٹھتے ہیں وہاں خوب پڑتی ہے اچھا انکل میرا میڈھک مل گیا اب میں چلوں نئی پینکی کچھ دیر یہاں اور رکھو تمہاری وجہ سے ہمارا گھر اس قابل بنا کہ ان بھی دیشیوں کو پسند آیا سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے اس گھر میں ایسی کیا سجا اٹھ کر دی تو اسی کے ساتھ پینکی کی احساندار سٹوری یہیں استماعبت ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ ضرور کر دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر آل نوٹیفکیشن کو سیلیکٹ ضرور کر دینا ملتے آپ سے کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے